نمازکار آپ کے ساتھ میں ہوتی جسوی چندوک نیر دس بجے کی بڑی خبروں میں یہاں پہ بات کرتے ہیں جوتی مردہ کیس کی کانپور کے ہائی پروفائل جوتی مردہ کیس میں اور سورا کی امید کچھلتے کانپور پولیس جوتی کے مائک کے جبلپور پہنچی پولیس کی ساتھ سدد سے ٹیم نے جوتی کے رشتہ داروں اور جان پہچان والوں سے پوچھتاچ کی بتایا جا رہے کہ پولیس جوتی کے گھر والوں کے سٹیٹمنٹ بھی ریکارڈ کریں آپ کو بتا دے کہ پولیس کے مطابق اس ٹیم کو جبلپور بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ شاید جوتی نے پیوش کی بے وفائی کے کچھ ثبوت اپنے مائکے میں چھوڑے ہو یا گھر والوں کو اپنے یا پھر اپنے رشتوں یا دوستوں کو اس بارے میں کچھ بھی بتایا ہو آپ کو بتا دیں جانچ کے دوران پولیس کو جوتی کے گھر سے ایک اور ڈائری ملی تھی جس میں اس نے پیوش کے ساتھ اپنے رشتوں کے بارے میں بیان کیا ہے جوتی کی حتیات ستائیس جولائی کو کانپور میں کر دی گئی تھی جوتی کا شف اٹھائیس جولائی کو پیوش کی کار میں بڑا ملا تھا پہلے اس کے پتی نے پولیس کو یہ بتایا کہ جوتی کو کچھ بدماش لے گئے پولیس کا دعویٰ ہے کہ پیوش نے پوچھداش میں مان لیا کہ اس نے ہی جوتی کی حتیہ کروائی کیونکہ وہ جوتی سے چھٹکارہ پانا چاہتا تھا اور اپنی گرل فرنڈ سے شادی کرنا چاہتا تھا پولیس کا کہنا ہے کہ واردات میں استعمال کیا گیا چاکو ابھی بھی برامت نہیں ہوا ہے شلو مڈی ترپاتھی لگاتار اس خبر کو ٹریک کر رہے ہیں شلو اب اب تک کیا اپ ڈیٹ آپ کے پاس دیکھیں پولیس پورے کیس میں جو بھی ہتیہ روپی ہیں ان کو سزا دلانے کے لیے اپنی پوری تیاری کر رہی ہے اور اسی کے مدنہ سترہ پولیس والوں کی جبل پور بھیری جا رہی ہے جہاں پر جوتی کا مائکہ ہے ایک سرکل آفسر کی اگوائی میں پورے ٹیم جا رہی ہے جوتی کے مدنہ فادر سے بات کرے گی ان کے پریبار کے لوگوں سے بات کرے گی اور ہو سکے تو جوتی کے کوئی جو دوست ہے جن کے بارے میں کہا جارہا ہے کہ کال ڈیٹیل ان کی بات چیت آئیے جوتی سے ان کی دوستوں سے بھی بات چیت کرے گی پولیس اور ان سب کی جو بیان ہے ان کو آن ریکارڈ کرے گی پولیس تاکہ ضرورت پڑھنے پر جب کورٹ میں اس کیس کا ٹرائل چند رہا ہوگا ہتھے اروپیوں کو سزا دلانے کے لیے تو ان کو کورٹ میں لیکن کی گواہی بھی دلائے جا سکے یہ کہا جارہا تھا کہ رکشہ بندن پر جوتی اپنے مائکے جانے والی تھی اور اس دوران وہ اپنے مدر فادر سے تمام باتیں شیئر کرنے والی تھی فون پر کچھ باتیں اس نے شیئر کی نہیں تھی اس ساری باتیں پولیس آن ریکارڈ اپنے بیان ملائے گی اور کورٹ میں جب اس کیس کا ٹرائل چند رہا ہتھے اروپیوں کے خلاف ایک ثبوت کے طور پر پولیس اس کو پیش کرے گی بلکش اللہ آپ نظر بنائے رکھیں تمام اپ ڈیٹ لیتے رہیں گے فلحال جانکاری کے لیے بہت بہت شکریہ اور وہی ہم آپ کو بتا دیں کہ لگتا اور یہاں پہ کانتور پولیس اس پورے معاملے کی خوشبین میں لگی ہوئی ہے تمام ثبوت جھٹانے کی کوشش کی جاری ہے تاکہ جب کورٹ میں یہ معاملہ رکھا جائے تو مضبوطی کے ساتھ رکھا جا سکے جس کے چلتے آج جبل پر جا رہی ہے پولیس وہاں پہ ماباپ سے بھی بات کی ہے بیان بھی درج کیے جارے ہیں یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ کچھ دن پہلے ہی کانتور پولیس کے ہاتھ جوتی کی وہ ڈائری لگی تھی جس میں اس کے درد کی داستان درج کی گئی ڈائری کا ایک ایک شبد یہ بتا رہا ہے کہ کیسے پیوش شادی کے بعد سے ہی اسے ستاتا رہا اور اس کے ساتھ دشمن جیسا برطاف کرتا رہا پولیس اس ڈائری کو ایک اہم ثبوت کے تحت عدالت میں پیش کرنے کی تیاری میں ہے جیوتی کی ہتیا کے بعد زار زار رو رہا تھا اس کا پتی پیوش ایسا لگا مانو کتنا پیار کرتا ہوں اپنی پتی کو لیکن جیوتی کی ڈائری بتا رہی ہے کہ یہ محض گھڑیالی آسو تھے کانپور میں ہوئی کروڑپتی بہو جیوتی کی ہتیا کی تفتیش جیسے جیسے آگے بڑھ رہی ہے اس کے ہتیارے پتی پیوش کے کردار کا ایک ایک رکھ کھل رہا ہے جیوتی شادی کے ایک دن بعد ہی جان گئی تھی کہ اسے پتی کے روپ میں بہت ہی بیدلد انسان ملا ہے پولیس کے ہاتھ لگی جیوتی کی ڈائری میں جو لکھا ہے وہ بتاتا ہے کہ کس طرح پیوش تھا ہم 12 دن کے لئے ہنیمون پر گئے تھے لیکن ائرپورٹ پر ہی پیوش نے مجھ سے بتتمیزی کی مجھے اس پر شک ہوتا ہے پورے ہنیمون کے دوران ہم اجنبیوں کی طرح رہے پیوش کے کئی مہیلاؤں سے سمبند ہیں ہنیمون کے بیچ ہی وہ دو دو گھنٹے تک کال اور ایس ایم ایس میں بزی رہتا تھا وہ کہیں سے بھی پتی نہیں لگا جیوتی کی ڈائری میں اور بھی بہت سی باتیں لکھی ہے جو پیوش کی شکسیت کی پر پہ کھولتی ہے جیوتی کی ڈائری پیوش کے عوید سمبندھوں کی بھی گواہی دیتی ہے ڈائری کے مطابق پیوش کے سمبندھ کئی عورتوں سے تھے شادی کے بعد کس طرح سے جیوتی کی موجودگی میں ہی پیوش اپنی مہیلہ دوستوں سے باتیں کرتا رہتا تھا کس طرح سے لگاتا جیوتی کے سامنے ہی پیوش رات رات بھر انہیں میسج کرتا رہتا تھا یہ ساری باتیں جیوتی کی ڈائری میں ساف ساف لکھی ہے جیوتی کی ڈائری کو پولیس پیوش کے خلاف ایک بختہ ثبوت مان رہی ہے اس کے علاوہ پولیس پیوش کے موبائل کو بھی کھنگال چکی ہے جس سے اس نے اپنی مہیلہ دوستوں کو تمام میسج کیے تھے پولیس کے مطابق ان کے پاس پیوش کے موبائل کے میسج کے سات سو پننوں کی پرنٹ آؤٹ ہے جس کے آدھار پر وہ ہتیا کانڈ کے سبھی قلداروں اور ہتیا کی پوری والدات کی کڑیوں کو پیرو کر آروپیوں کو کڑی سے کڑی سزا دلانے کی کوشش کرے گی ہمارے پاس جو 700 پیجز کے جو موبائل میسجز آئے ہیں وہ تو مطلب ہمارے پاس اینورمس ایویڈنس پیک ہے اور اس سے ہم پورا ان کا کرمینل پروفائل ہم بنائیں گے 27 جولائی کی رات جیوتی کی پیوش کی کار میں ہی چاکوں سے گود کر ہتیا کل دی گئی تھی جس کے بعد پولیس نے ہتیا کے آروپ پہ پیوش اور اس کے ساتھیوں کو گرفتار کر لیا یہی نہیں پیوش کی مہلا دوست کو بھی پولیس نے گرفتار کیا ہے ہتیا اور ہتیا کی ساجش کا مقدمہ بھلے ہی اب درج ہوا ہو لیکن ایک پتنی نے اپنے پتی کی بے وفائی اور دھوکہ دھڑی کی تحریر پہلے ہی اپنی ڈائری میں درج کر لی تھی جو اب بنے گی ثبوت اور بیان کرے گی انیس مہینے میں شادی سے قتل تک کی سموچی کہانی منوز آج انترپاٹی لکھنو آئی بیئن سیون اور آپ کو بتاتے شنکر ناکدیو جوتی کی بیتا اس وقت ہمارے ساتھ ہیں شنکر جی آئی بیئن سیون سے آپ بات کریں اس کے لئے آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہیں گے سمجھ سکتے ہیں کہ کافی مشکل دور سے اس وقت آپ اور آپ کا پریوار گزر رہا ہوگا لیکن پھر بھی ہم آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ اب تک پولیس نے کیا پوچھتا چاپ سے کی ہے پولیس کو آپ نے کیا بتایا ہے خاص کر کہ اگر ہمیں آپے جوتی کی ڈائری کی بات کریں دیکھیں ایسا میڈم جوتی کو بچپن سے ڈائری لکھنے کی عادت تھی اور میں نے پولیس کو سب سے پہلے جانکاری دی تھی نہیں ہمیں تو کوئی مشہ جانکاریاں نہیں ہیں لیکن دی ہے لیکن اب بعد میں جب سے یہ اتیا کانڈ ہوا ہے اس کے بعد ابھی آج جوالپور کی جوالپور میں بھی اتر پردیش کی پولیس کل سے آئی ہوئی ہے وہ یہاں تلاش کر رہی ہے جو کی جن سے ریگولر فون پہ بات کرتی ہے اپنی شہیلیوں سے یا جو اس کے سکول میں اس کے ساتھ تیچرز پڑھاتی تھی ان سے لگاتار سمپر کر رہی ہے اور ہمارے گھر والوں سے بھی پوچھ رہی ہے کیونکہ ہمارے گھر والے پورے صدمے میں تھے وہ تھوڑا نکلے ہیں صدمے کے بعد تو بہت سی چیتیں کھل کے آ رہی ہیں تو اس سے اب یہ نشت ہو رہا ہے کہ پیوش نے جو ہے اپنی پریمیکہ کے چال میں پس کر اپنی پتنی کے ساتھ بے وفائی کی ہے جو بہت ہی نندنی اپراد ہے ساہے طور پر شنکر جی اور اسی بات کی پوشتی کرنے کے لیے تمام ثبوتوں کو جھٹانے کی کوشش کی جاری ہے پتا کے طور پر آپ سے جانا چاہیں گے آپ نے پولس کو کیا بتایا جہاں تک جوتی اور پیوش کے رشتوں کی بات ہے دیکھئے جوتی اور پیوش کے جو رشتے تھے کبھی جوتی نے کھل کے تو ہمیں نہیں بتایا ہے کہ ان کے رشتوں میں کوئی کھڑوات ہے یا بھی ہے لیکن چونکہ میں گھر کا بڑا تھا مجھے نہیں مانو لیکن گھر کے جو اس کے سم عمر بچے ہیں اب ان سے کچھ کھل کے باتیں آ رہی ہیں اور وہ میری جانکاری میں آ رہی ہیں ان کو میں خٹا کر رہا ہوں اور وہ پوری پولس چونکہ یو پی کی جبل پور میں ہی ہے ان کو یہ پوری جانکاری اپلا پر کرا کی جائے پلکل شنکر جی آپ سے یہ بھی جانا چاہیں گے کہ ڈائری میں جوتی نے کیا کیا لکھا تھا کیا اس پر آپ تھوڑی روشنی ڈال سکتے ہیں ابھی میں ڈائری دیکھا نہیں ہوں کیونکہ ڈائری تو کانپور پولس نے اس کے کانپور والے گھر سے چیز کی ہے تو ابھی جب تک میں اس کو پڑھوں نہیں تو میرے کو معلوم نہیں اس میں کیا لکھا ہے باقی موٹا موٹا جو میڈیا سے دانکاری آ رہے ہیں اس میں اس نے بہت سی کچھ چیزیں دکھی ہیں تو اگر اس نے اپنی ڈائری میں اپنے دل کی ویادہ میری بیٹی نے نکالی ہو اگر میرے بات نکال دیتی تو شاہد یہ دن نہیں ہوتا سواری سواری ساہے طور پر شنکر جی آپ سے سمجھنا چاہیں گے کہ جوتی نے کبھی بھی آپ سے آپ کے پریوار والوں سے یا اپنے دوستوں سے اس بات کو رکھا ہے سامنے کہ وہ کافی پریشان چل رہی ہے کس طرح سے پیوش کا رویہ جوتی کے ساتھ رہا شادی کے بعد یا پھر پیوش کے کیسے سمبند رہے ہیں دوسرے عورتوں کے ساتھ اس بارے میں کبھی بھی جوتی نے کھل کر بولا کسی سے بھی شنکر جی اگر آپ تک میری آواز پہنچ رہی ہو ہم سمجھ سکتے ہیں کافی مشکل گھڑی ہے آپ کے لئے ان سب پر بات کرنا لیکن جاننا چاہتے ہیں کیا کبھی بھی جوتی نے اس بارے میں بات کی لگاتار بات کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے یہاں پہ جوتی کے بتا شنکر جی سے جو کہ بتا رہے تھے کہ تمام باتیں سامنے ضرور آ رہی ہیں اور یہاں پہ کوشش کی جا رہی ہے پولیس دوارہ بھی کہ جوتی کے جو دوست ہیں اس کی جو ٹیچر ہے جن سے وہ لگاتار سمپرک میں رہی ہیں اس سے بھی پوچھتا چھو سکے تاکہ اور تتھے جھٹائے جا سکے جوتی اور پیوش کی رشتوں کے بارے میں یا پھر جوتی کیا کہتی تھی پیوش کی پرطانہ کے بارے میں حالانکہ یہاں پر دائری بھی برامت کی گئی ہے پولیس دوارہ جس میں کئی ایسی باتیں لکھی ہیں جو کی اس کیس کو اور مضبوط بناتی ہیں پیوش کے خلاف اور شنکر ناک دیو جوتی کے بتا لگاتار ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں شنکر جی آپ سے ہم جاننا چاہتے ہیں کہ آپ سے آپ کے پریوار والوں سے یا اپنے دوستوں سے کیا کبھی بھی جوتی نے اپنے اور پیوش کے رشتوں کے بارے میں کچھ کہا کہ جوتی نے کبھی بھی یہ بتایا کہ کس طرح سے پیوش کے دوسری عورتوں کے ساتھ سنبند ہیں اور وہ کافی دوکھی ہیں ان سب باتوں سے ہاں جی اب پتہ چل رہا ہے کہ اس نے کہا ہے کافی اپنے جو اس کی جو نزدیک کی بوا ہے اطلب اس سے بہت عمر میں سبجلی جن کا کیپ درد بارہ سال کا ہے اس بوا سے جو احمد آباد میں رہتی ہیں ان سے کافی شیئر کیا ہے اس نے لیکن کیا ہے ہماری ہندو سنسکرٹی میں جس پرکار ہم لڑکی کو رکھتے ہیں تو اس طرح کی باتیں نڑکیاں جو بتانے سے ڈرتی ہیں یہ اسی کا پریڈام ہے میں تو دیش کی وڑکیوں سے اپیل کروں گا کہ کہیں بھی ایسا اگر کچھ دیکھیں ترنت پریوار جنوں کو کھل کے بتائیں یہی جو ہے میری بٹیا نے جو اپنی پرمپراؤں کو اور اپنی دیش کی سنسکرٹی کو اور اپنے پریوار کی مان مریاداؤں کا سبمان کیا یہی اس کی حدیعہ کا قارن ہے شاید اگر وہ یہ نہیں کرتی تو آج ہمارے بیچ میں ہوتی یعنی کہ اپنی نزدیک کی ورہ سے جوٹی نے ان سب باتوں کے بارے میں ضرور بتایا کیا کبھی بھی جوٹی یہ بھاپ پائی تھی کہ پیوش کوئی ایسا بڑا قدم اٹھا سکتا ہے یعنی کہ جوٹی کے ہتیا تک بات پہنچ سکتی ہے کیا پیوش نے کبھی بھی مار پیٹ یا پھر کوئی دلویوہار کیا ہو جوٹی کے ساتھ اس طرح کی بھی باتیں پور میں کبھی آئی ہیں شنکر جی مار پیٹ کے بارے میں تو نہیں کہہ سکتا لیکن ہتیا والے دن اور ہتیا کے ایک دن پہلے اس نے کئی لوگوں کو بولا ہے کہ میرے کو بہت در لگ رہا ہے اور جہاں تک کی اس نے کچھ ایسے ورڈ بھی کہے ہیں کہ میں نے پیوش کو فون پر ایسی باتیں کرتے ہوئے سنا ہے جو وہ باتیں اگر اس سے لنک اپ کی جائے تو وہ سیدھا سیدھا لگ رہا ہے کہ وہ یہ بھاپ گئی تھی کہ یہ آدمی میری ہتیا کرنے والا ہے کیونکہ اس سے پچھلے جو دو دن ہے اپنے فون سے کم سے کم اپنے مطر دوستوں گھر والوں کو اس نے پچاسوں فون کیے ہیں وہ اتنے فون نہیں کرتی تھی تو اس سے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ پچھلے تین چار دنوں سے وہ بہت زیادہ پریشان تھی یا بھاپ گئی تھی کیونکہ جیسے وہ گھر میں کبھی دو دن میں تین دن میں ایک بار فون کرتی تھی لیکن دو تین دنوں میں اس نے گھر میں آچاک دس دس بار اپنے پریوار جنوں کو اپنے بھائیوں کو اپنی بھواوں کو فون کی ہے اور ایک بھوا کو تو اس نے یہ اس پسٹ بتا بھی دیا ہے جس سے لاسٹ اس کی ریسٹارنٹ میں بات ہوئی تھی اس کو تو اس نے اس پسٹ طور پر پولی خانی بتا دی ہے جو وہ بھوا جو ہے احمد آباد سے آ کر پولس کو پورا بیان دے رہی ہے اور بتا رہی ہے کہ ان کی کیا بات ہوئی ہے بلکل شنکر جی یہ پورا معاملہ فیلحال اب قانون کے دائرے میں ہیں ہم امید یہی کرتے ہیں کہ قانون اپنا کام کرے اور آپ کی بیٹی کو ضرور انصاف ملے یہاں پر آئی بیان سیون کی پوری یہاں پر بھاونہ ہم آپ کی سمجھتے ہیں اور تمام یہاں پر ست بھاونہ ہماری آپ کے ساتھ آپ کے پریوار کے ساتھ تو یہاں پر ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ کس طرح سے جوتی مڈا کیس میں جو پولس ہے وہ جبلپور پہنچی ہے یہاں پر جوتی کے پریوار والوں سے پوچھتاچ کی گئی ہے جوتی کے دوستوں سے پوچھتاچ کی گئی ہے اب پولس کی کوشش ہے کہ جل سے جل تمام ایسے تتھے اور سمیٹے جا سکیں جس سے کی کوٹ میں اس کیس کو اور مضبوط کیا جا سکیں